جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکر ہیں جتنے بھی چانے والے ہیں جس جس بندے کے پاس یہ ویڈیو جائے جس جس بندے کے پاس یہ ویڈیو جائے وہ لازمی اس کو دیکھیں اور دیکھیں شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں کہ کیا یہ چپل کے اوپر خان کا نام لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ میرے سامنے جو سکرین پر بابا جی دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی ایک فیٹری لگائی ہے کچھ کام ہو گیا ہے اور کچھ رہتا ہے انہوں نے آج مجھے بلایا اور مجھ سے بات کی مجھے کہنے لگے کہ میں نے اپنی فیٹری کا نام جو رکھنا ہے وہ رکھنا خان چپل ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ میں جو جوتی بناوں گا اس کے اوپر خان چپل لکھوں گا تو میں نے ان سے بات کی ان سے پوچھا کہ آپ یہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں کہتا ہے یہ میرے دل کی خواہش ہے تو ان کا ایک میسیج ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جی بابا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چپل کا نام رکھنا ہے کپتان چپل ہے تو آپ کیا کہہ رہے تھے کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ خان چپل کے پیچھے کوئی گستاقی نہ ہو جائے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بابا جی کا کہنا ہے کہ میں چپل کے اوپر جو اس کا سٹیکر ہے نا وہ لگاؤں گا خان چپل کے نام سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کہیں میں یہ گستاقی تو نہیں کر رہا خان کا نام مطلب اتنا عظیم نام ہے اتنا بڑا نام ہے پاکستان کے لیے کتنی دیر سے بہت سٹرگل کر رہا ہے تقریباً 30-35 سال سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کہیں میں گستاقی تو نہیں کر رہا ان کے جو چانے والے ہیں میں بھی ان کا ایک فالور ہوں میں بھی چانے والا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی اس طرح کی گستاخی نہ کر بیٹھوں جس سے میرے مجھے اور جو دیکھنے والے ہیں اور جو خان کے فالور ہیں کیونکہ خان ایک بہت بڑا برینڈ بن چکا ہے پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کے باہر بھی باہر بھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کہیں میں گستاخی نہ کر بیٹھوں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہیں میں آہ آپ سے میں بھی آپ سے جاننا جاتا ہوں اور ان کا ہی کہنا ہے کہ میں اپنے جو دیکھنے والے ہیں جو خان کے فالور ہیں ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کیا میں اپنی فیٹی کا نام خان چپل کے نام سے رکھ سکتا ہوں اور خان کا جو نام ہے یہ خان چپل کیا میں اوپر اس کے لکھوا سکتا ہوں یا نہیں لکھوا سکتا ان کا کہنا یہ ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ خان سے اتنی محبت کرنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے مطلب کسی اپنے بڑے کا نام نہیں رکھا یا اپنا نام نہیں رکھا یا اپنے کسی بیٹے کا نام نہیں رکھا تو آپ نے خان کا نام کیوں چوز کیا کیا بجائے اس کے پیچے جس آدمی نے اللہ نے رسول بھی خاتر قوم محقیدہ سے کھلو گے کیا کہ سادھے دیلوں تقریف ہوتی ہے جو کی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم قصدہ ہی نام میں دیو تو میں اس جان تو کربان ہونا چاہنا نبی پاہ تو کربان ہونا چاہنا وہ اس نام تو کربان ہونا چاہنا میں اجلا محبت کر رہا ہے تو واسن ایل سوچے آئے جی ناظرین آپ نے سنا کہ بابا جی کا کہنا ہے کہ خان نے جو قوامی محتیدہ میں کھڑے ہو کے تقریر کی جو پوری دنیا کو بتایا جس سے خان امت مسلمہ کا ایک لیٹر پڑا ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنا بڑا کام اس نے نبی کی نموس کے لیے کیا تو کئی میں یہ گستاخی نہ کر رہیٹھوں کئی مجھ سے یہ گلتی نہ ہو جائے کہ میں مطلب یہ نام رکھ لوں تو آپ کا میسیج یہ ہے کہ مجھے بتائیں کمنٹس بوکس میں بتائیں کہ آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں مجھے بتا دیں بڑی میرمانی ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے بتا دیں کہ میں چپل کے اوپر نام تو فیٹی پہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ تو میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں جوتے کے اوپر خان کا نام لکھ سکتا ہوں یا نہیں لکھ سکتا ناظرین کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکر ہیں جتنے بھی چانے والے ہیں جس جس بندے کے پاس یہ ویڈیو جائے جس جس بندے کے پاس یہ ویڈیو جائے وہ لازمی اس کو دیکھیں اور دیکھیں شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں کہ کیا یہ چپل کے اوپر خان کا نام لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے ہیں اچھا بابا جی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے خان کے نام پہ ایک جوتا بنایا ہے تو وہ کب آپ بنا رہے ہیں بنا لیا ہے یا بھی بنانا ہے اچھا ان کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ فیکٹی جو ہے نا وہ سٹارڈ ہو جائے گی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جو پہلی جوتی بناوں گا جو پہلی سٹارڈ کروں گا تو میری خواہش ہے میرے دل کی خواہش ہے کہ میں وہ خان صاحب کو دوں اور میری وہ جوتی کو اس تک پہنچا دے تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب انسان سمجھوں گا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو شاید وہ میری بکشل کا نظریہ بھی بن سکتا ہے یا پھر وہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ میں خان کے لیے کچھ کر سکوں یا پاکستان کے لیے میں بھی کچھ کر سکوں بابا جی آپ کتنا پڑے ہوئے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابا جی میٹرک پڑے ہوئے ہیں تو ان کا نولئی دیکھ لیں ان کی محبت دیکھ لیں ان کا انداز دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ نام ہی چوس کیا کہ میں خان چپل کے نام پر اپنی فیٹی کا نام رکھ ہوا تو بابا جی مجھے بتائیں آپ کے پاس کون کونسی جوتی ہے اچھا یہ جوتی یہ دیکھ لیں ناظرین یہ چپل ہے اچھا ایک یہ ہے جی کیا بات ہے بہت خوبصورت ہے بابا جی ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات اچھا مجھے ایک ویور کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کہاں پہ نام لکھنا چاہتے ہیں یہ یہاں پہ ایسے اوپر اوپر ان کا کہنا ہے کہ اچھا اس کے اوپر کیا لکھے گا خان چپل خان چپل نہیں خان خان ٹھیک ہے جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی چپل کا دعوی ہوں گا خان کیا بات ہے خان صرف خان لکھنا ہے ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پہنے والی ہے اس کو اوپر وہ خان لکھیں گے تو ناظرین کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا ظاہر ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں کہ ہاں اگر یہ بابا جی نام رکھ سکتے ہیں تو اپنی رائے کا ظاہر ضرور کریں بہت شکریہ اللہ حافظ